دوستو ہمارے ساتھ شنکر شاد مشاعرہ میں ایک بہت ہی ریر پرسنالیٹی آ جائی ہوئی ہے اور ان کا نام ہے پرسن جوشی سب ان کو جانتے ہیں انہوں نے تارے زمین کے گانے لکھے اس کے علاوہ صوفی مزاج ہیں بڑے پیارے جتنے خوبصورت انسان ہیں اتنا ہی اچھا ان کا دل ہے گنگا جمنی تہذیب پر بات کرتے ہیں تو پرسن بھائی آپ آواز دو وائز پر بات کرنے کے لیے ہم سے آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اتنے سالوں کے بعد آپ ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں وہ بھی از ای شائر اور ڈی سی ای مشاعرہ میں آپ آئے ہیں تو کیونکہ مجھے جانا چاہیے میں جانا چاہیے میں جاتا ہوں اور کیونکہ میں کئی الگ الگ کردار نباتا ہوں تو کئی بار ایک طرح کا بلر سا ہو جاتا ہے آپ کس رول میں اور کس تو کبھی میں اس سلسلے میں لوگوں کے سامنے جاتا ہوں گیتکار ہونے کے ناتے جب فلمیں کرتا ہوں تو لوگ اس طرح سے مجھے دیکھتے ہیں یا سکرپ لکھتا ہوں تو اس طرح سے دیکھتے ہیں فلم سرٹیفکیشن بارڈ کے ناتے کا سلسلے میں سوال ہوتے تو پویٹ کا جو رول ہوتا ہے اور پویٹ کی جو ایک اہمیت ہوتی ویسے بھی آج کل آپ دیکھیں تو مشاعریں بہت کم ہو گئے ہیں کبھی سمیلن بھی بہت کم ہو گئے ہیں بہت بدلاو ہے پہلے سے جب ہم بڑے ہو رہے تھے یا بچے تھے تو بہت عام سی بات تھی کسی بھی شہر میں ابھی میرٹ کا ہی ہم ذکر کر رہے تھے تھوڑے دیر پہلے تو کتنے ہم لوگ کی مشاعریں اور کبھی سمیلن بھا کرتے تھے تو لیکن اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ تو لکھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو اب کیا ہے کہ شاعر کو کوئی سننا نہیں چاہتا اپنی شاعری سنانا چاہتا تو اس سے پہلے کہ آپ کچھ ان کو بتائیں اس سے پہلے وہ اپنا کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور اچھی بات بھی ہے آج سب کے پاس منچ ہے سب کے پاس مائک ہے سب کے پاس کیمرہ ہے سب کی اپنے youtube چینلز ہیں تو اچھی بات ہے پر اس میں کہیں جو ایک پیشنس چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اچھی پویٹری کے لیے اچھی شاعری کے لیے اچھی کویتہ کے لیے پیشنس بھی چاہیے دونوں طرف سے پیشنس چاہیے جو لکھنے والا ہے اس کا پیشنس جو سننے والا ہے اس کا پیشنس اور یہ جو راپتہ ہے اور یہ جو سمبیوٹک ریلیشنشپ ہے کیونکہ رچنا جو ایک ہوتی ہے وہ مکمل تب ہی ہوتی ہے جب وہ پورا سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے آپ نے جو کہا وہ سنا گیا اور سن کر جو اس کے پر ریاکشن ہوا اس سے آپ کو کیا ہوا اس سے کچھ اور نکلتا ہے تو ایک ایک طرح کا ایک سلسلہ سا بنتا ہے اس سے تو وہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں بیچ میں پیشنس چاہیے اور وہ پیشنس اگر نہیں ہے وہ دھیرے نہیں ہیں تو کبھی تاکہ تھوڑا نقصال ہاں کیونکہ اگر آپ جلدی میں ہوں گے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مچور ہوتی ہی ہیں آپ کے کتنا بھی چاہے اچار کو دھوپ تو دکھانا ہی پڑے گا اور بویاں کو اگر آپ بویاں نہ سمجھیں تو وہ پھر دھوپ نہیں ملے گی اس سے پیشنس نہیں ملے گی تو وہ چیز جو بھی آپ بنا رہے ہیں جو بھی جو بھی چیز آپ اگر لکھ رہے ہیں ایون کلنری جسے کہتے ہیں آپ کھانے کی بڑی آ ڈشز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گی اگر پیشنس نہیں ہوگا تو آئی ٹھنگ پیشنس کی مجھے کمی کھلتی ہے اور لوگوں سے جڑنے کا تو ہمیشہ ہی اس کی آپ بیچ میں نئی چیز لکھتے ہیں تو اس کو جب تک آپ لوگوں پر سامنے لے کے نہیں جاتے تو آپ کو پتا نہیں لگتا کہ یہ جو جب میں مجھے یاد ہے تارے زمین پر لکھ رہا تھا اس میں گانا ہے ماں میں کبھی بتلاتا نہیں پر ادھرے سے درتا ہوں تو مجھے جب تک وہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ میرا ہی پرسنل ایکسپیڈنس ہے بس کی کیونکہ مجھے یاد ہے میری ماں ٹریننگ پروگرام میں چلی گئی تھی ایک بار میں اکیلا تھا گھر میں اور مجھے ہر چیز کمرے میں جانے سے میں بچہ تھا تو میں نے ان چیزوں کو لکھا تو مجھے لگا شاید ہی میرا بہت بسنل ایکسپیڈنس ہو کچھ لوگوں تک پہنچیں کچھ تک نہ پہنچیں لیکن جس طرح سے وہ لوگوں کو اس گانے نے چھوا تو آپ کو لگا کہ جو آپ کا سچ ہے وہ بہت سے لوگوں کا سچ ہے کئی بار آپ کی رچنائے آپ کی جو جو بھی کیریشن ہے آپ کا وہ جب تک آپ کو لوگوں تک نہیں پہنچتا تو شاید پتا نہیں لگتا کہ اس کی گونج ہے وہ کتنی دور تک جا میں آپ سے ارز کر رہی تھی کہ نائنٹیز میں مدر کی ڈیتھ کے بعد میں نے ایک ویم لکھی اور انٹر یونیورسٹی کمپٹیشن ہوا ایم یو میں اور جب آخر آخر تک میرا نام نہیں آیا تو ہمیں لگا کہ ہماری کیا اوقات ہے پہلی بار لکھی ہے پرس پوزیشن کیسے ملے گی اور یہی تھا اس میں کہ مدر تو چلی گئی اب کس کے لیے جینا ہے لیکن جو بھی کرنا ہے ان کے لیے کرنا ہے کر کے ایک لکھی تھی آخر میں نام آیا رانہ سفروز صدیقی تھی اس زمانے میں کہ رانہ فروز صدیقی فرس پرائز آپ یقین نہیں کریں گے جو آپ نے ماں والے گانے کی بات کہی جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ مجھ سے آدھ سے زیادہ لوگ ایسے تھے جن کا تجربہ وہی تھا تو یہ آپ کی ماں والے گانے نے اتنا لوگوں کو جوڑا ہے تو میں آپ کو اتنا جانتی ہوں کہ آپ گنگا جننی تہذیب کے نہ صرف متاثر ہیں بلکہ اس کو فالو کرتے ہیں اور مزاد سے صوفی ہیں آپ کو لگتا ہے اس طرح کے مشاعرے گنگا جننی تہذیب کو آگے بڑھائیں گے میرے لئے تہذیب کیا ہے دیکھئے پیار جو ہے کسی چیز سے آپ جیسے کہتے ہیں آپ ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے کہ اس چیز کو ابھی کوئی خوبصورت پینٹنگ ہو آپ بھی اسے دیکھیں اور میں بھی دیکھیں آپ مجھ سے کچھ نہ کہیں میں آپ سے کچھ نہ کہوں لیکن وہ جو رشتہ جڑ گیا وہ ہم دونوں کو جڑ دیتا ہے اسی لئے خوبصورت چیزیں ساتھ میں خوبصورت چیزوں کو ساتھ میں دیکھنا خوبصورت چیزوں کو ساتھ میں سننا وہ اپنے آپ میں وہ ہی اسی کو میں تہذیب کہتا اور جب مشاعرے ہوتے ہیں یا آپ کوئی موسیقل کانفرنس ہوتی وہ ایک تھرڈ ڈیمینشن ہے لوجک کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا آپ کا درد شانت ہو جاتا اس سائید میں بیٹھ جاتا اور کہتا یہاں کچھ اور ہو رہا ہے یا میرا کام نہیں اور وہ ہے ایک رشتہ کائم ہوتا وہ ایک رشتہ جو ہے وہ آپ چاہا کے بھی نہیں پیدا کر پائیں گے اگر آپ ایک دوسر سے آگیومنٹ کریں اچھی پوئیٹری اگر آپ ہے جو آگیومنٹ کے علاوہ ہم کو جو جو انسان مناتا جو اسی کو میں کہتا ہوں کہ وہ تار ہیں اور ایسی مشاعر ایسی جو محفلے ہیں یا منج ہیں events ہیں they subliminally connect without explaining too اور زندگی میں جو زیادہ چیز explain کرتا ہے اس سے زیادہ اچھا وہ ہوتا ہے جو mystery of life کو زیادہ گہرہ کرتا ہے دیپنس the mystery of life connects you more زندگی میں کچھ ایسا ہے جو beyond explain ہے اگر آپ ایک رشتے کو جا کے dissect کر لیں اس کے دھاگے دھاگے نکال اچھا یہ اس وجہ سے care میں اس لئے کرتا ہوں کیونکہ یہ شاید آپ کو اس کی ڈھون لگ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ترک نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہے ایسا نہیں ہے اس میں ذہن بھی ہے اس میں دل بھی ہے اس میں جیسے کہتے ہیں کی spontانیٹی اس میں spontانیٹی ہے اس میں calculation ہے اور وہ ہمارے اندر لیئرز بنتی ہیں زندگی میں جتنے بھی آپ کے ایس ہوتے ہیں وہ ایک لیئر کے طرح آپ کے اندر بیٹھ جاتے آپ چاہے نہ چاہے they tiptoe into your subconscious دیرے دیرے فیلٹر اپنے آپ بنتے جو آپ کوئی بات کہتے جو آپ کا بات جیت کا طریقہ ہے جو آپ کے expressions ہیں جو metaphors آپ use کرتے آپ کو لگتا ہے کہ کھڑا کھڑا کھاں سے آجائے وہ years of experiences کی layers ہے اور وہ دیرے دیرے چھنٹا چھنٹ کے آتا ہے اور میرے ساب سے poetry وہ چھنٹ کے آتی ہے کیا بات ہمارا جو چینل ہے آواز the voice یہ گنگا جمن تحزیب کو شیئر کو existence کو without political bashing without country people bashing promote vote کرتا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے لئے دیکھ میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ تحزیب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے جب لوگ جو جو اس چیز کے لئے apt word ہوتا ہے صحیح لفظ ہے اس کے لئے محنت نہیں کیونکہ تحزیب جو ہے بہت محنت سے حاصل ہوتی ہے وہ تراشی ہوئی چیز ہے دھیرے 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 پھر ایک شکل بھرتی ہے وہ overnight حاصل نہیں کر سکتے ہے اگر آپ سوچیں کہ میں ڈیفائن کلچور یا سلسکرتی یا تحزیب ایک شبد میں یا ایک لائن میں لکھ کے مات آ دون گ what defines you know وہ definition مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے آپ میں complete ہو کیونکہ وہ چیز ہے جو آپ محسوس کر سکتے جب آپ دیکھتے آپ سمجھتے کہ یہ تحصیل ہے اس کو آپ describe کرنے جائیں گے تو شاید اس کے سال justice نہیں کوشش ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ کہ اچھی چیز جو ہے جلتے رہنا ہے ہم آپ آس دو وائس پہ آنے کے لئے پرسن بھائی آپ کا بہت 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 بہت